ہلو سیٹوڈنس بور مانے ویلکم ٹولان کلاسیز آج ہم ساتھویں جامات کا اردو لیسن نمبر تیرہ کا جو اگزرسیز بچا ہوا ہے وہ کریں گے تو اب لوگ پیش نمبر چھہتر نکالیے پہلا اگزرسیز میں نیچے دیئے ہوئے الفاظ اور مہرات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے جو نیچے مہرے اور الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو کیا کہنا ہے ہم نے اپنے جملوں میں یعنی سینٹنس بنانا ہے ان کا تو پہلا کیا ہے تاویل خلوص دل تاویل ملوفت لمبا خلوص دل میں دل سے جان چھرگنا میں جان ملوف دینا ازد و ناموس اخوت قدم جمنا شرم سار تو اس طرح سے اس کا یہ بنے گا میں نے بنایا ہے تو آپ اپنے سب سے بنا سکتے ہو ضروری نہیں کیے ہی لکھے تاویل داستان بہت تاویل ہوتا ہے خلوص دل خلوص دل سے خدا کو سجدہ کرنا چاہیے جان چھرگنا رائیہ اپنے بادشاہ پر جان چھرگتی تھی عزت و ناموس عزت و ناموس کے لئے ہمیں جو ہم مر میٹنے والے ہیں یعنی عزت اور ناموس کے لئے ہم مر میٹنے والے ہم مرنے والے ہیں اس کے لئے اخوت ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور اخوت رکھنا ضروری اخوت کا ملاب ہوتے بہیچارہ قدم جمعنا قدم سب کے ساتھ قدم جمع کے چلنا چاہیے یعنی سب کے ساتھ چلنا چاہیے شرمسار ہونا من کمل کا آئے گا لوٹ مار اور اخلاقی جرائم سے انسانیہ شرمسار ہوئی اس کے بعد آپ کا دوسرا ایک درست ہے سبق میں تلاش کر کے نیچے دی ہوئے الفاظ واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد نیچے جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں اس سے واحد کا جمع لگنا ہے اور جو جمع دیا گیا ہے اس کا واحد لگنا ہے تو پہلا ہے واقعہ واقعہ کیا ہے واحد ہے اس کا جمع آئے گا واقعات دوسرا وجوہات وجہ کا جمع ہے تو اس کا واحد آئے گا وجہ ادوار ادوار میں دور کا جمع ہے تو اس کا واحد آئے گا دور اس کے ساتھ ہے اقدام قدم کا جمع ہے اس طرح فساد مفاد مفاد کا محفاد واحد ہے اور اس کا جمع آئے گا مفادات عمل挙 کے جمع ہے اس طرح مزاہیب مساہیب کا جمع آئے گا مصحب واحد آئے گا مصحب کیونکہ مساہیب مصحب کا جمع ہے علاقہ علاقجات علاقہ کے جمع ہے اس طرح لسانیت لسان کے جمع ہے اور جرم واحد ہے اور اس کا جمع آئے گا جرائم اس کے بعد اور ایک اگزارسیہ سے نیچے دیئے ہوئے جملوں کو پورا کر کے لکھئے جو چھوٹے چھوٹے جملے دیئے گئے ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آگے ایڈ کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو پہلا جملہ ہے اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے والا دیش دیش اور یعنی فساد کرنے والا شیطان کے بائی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہندم کے دہکتی آکے جو پہلا جو ہم نے حدیث پڑھا تھا اسی میں لکھا ہوا ہے دوسرا وہ ہم میں سے نہیں دیش دیش تو آئے گئے وہ ہم میں سے نہیں جس کا ہم سایا اس کے شرح سے محفوظ نہیں اس کے بعد دونوں قوموں کے لوگ خلوص دل سے دیش 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 میں آئے گئے ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشی میں شریک ہوتے تھے اس کے بعد شیر شاہ نے باچہ ہو کر اپنی بہو دیش دیش کو اسی طرح اریان کرنے کا حکم دیا جیسے کی ہم نے پڑھا تھا کی حکم کرنے کا حکم دیا جس طرح اس کے بیٹے نے ہاتھی پر سوار ہو کر دیوار کے آرد میں نہاتے ہوئے ایک ہندو عورت کو نظر بر دیکھا تھا اس کے بعد ہندوستان پر مسلمانوں کا دور حکومت دیش 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 میں آئے گا امن واشتی بائیچارہ اور عدل و انصاف کا سنیری دور کلانے کے لائق ہیں تو اس لیے کے ساتھ آپ کے یہ جو اگزرسائز ختم ہوتے ہیں آپ لوگ ان کو اپنے نوٹ بک پر لکھ کر لان کیجئے گا کال سے ہم جو دوسرا پڑھا ہے اس کا اس لیسن کا لیسن نمبر تین کا وہ سٹارٹ کریں گے تینکیو سو مچ